بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے اور اپنے تمام جو پچھلے لیکچرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے اپنی کاپیز پر نوٹ کرتے جا رہے ہوں گے سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ اب یہ جو لیسنس ہم کر رہے ہیں ان کو آپ نے اپنی کاپیز پر اچھے سے نوٹ کر لینا ہے کیونکہ ان کو ہم نے پہلے نہیں کیا ہوا تو آج جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے شیخ سادی کے اقوال شیخ سادی اپنے دور کے مشہور دانشور تھے تو ان کے ہم نے اقوال آج پڑھنے ہیں اقوال ہوتے ہیں ایک تو یہ کال کی جمع ہوتی ہے اور یہ مطلب اچھی باتیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو اب اس کی میں پہلے ریڈنگ آپ کے سامنے کروں گی اس کے بعد پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتی بھی جاؤں گی اور اس کے بعد ہم الفاظ مانی کی طرف آ جائیں گے تو ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں شیخ سادی کا اصل نام شرف الدین تھا انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں حکیم مشرق کا مطلب ہوتا ہے کہ دانا اور اقل مند حکمت والا تو لقب آپ کو پتہ ہے کہ وہ نام ہوتا ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے تو یہ تو ان کا لقب تھا حکیم مشرق اور وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے تھے اخلاق مطلب اچھی عادتیں معلم اخلاق اچھی عادتیں سکھانے والا تو یہ سلطان ساد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شراز میں پیدا ہوئے تھے شیخ سادی نے طویل عمر پائی طویل عمر ان کی عمر کے مطالق کہا جاتا ہے مطلب بہت لمبی عمر انہوں نے پائی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً سو سال ان کی عمر تھی تو زندگی کا جو بیشتر حصہ تھا وہ انہوں نے سیر و سیاحت میں گزارا سیر و سیاحت سے مراد ہے کہ سیر و تفریح کرتے ہوئے سیر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری کہتے ہیں کہ انہوں نے مصر، شام، فلسطین، مکہ، مدینہ اور شمالی افریقہ وغیرہ جو ممالک ہیں ان کی سیر کی اور اسی سیر کے دوران میں ہی اسی سیاحت کے دوران میں ہی انہوں نے چودہ حج بھی کیے تھے اس کا جو اگلا پیراگراف ہم پڑھنے جا رہے ہیں شیخ سادی نے شائری بھی کی اور نصر میں بھی لکھا شائری کا آپ سب کو پتا ہے کہ شیر کہنا اور نصر جو ہوتی ہے وہ عام عبارت یعنی مضامین کی شکل میں جو ہے وہ لکھنا تو شائری میں ان کی مسنوی مسنوی یہ نظم کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں کوئی بات چاہتے ہو مسلسل بیان کی جاتی ہے اور نصری کتاب نصر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عام عبارت، یعنی مضامین ان کی جو ہے کہاوتیں بہت مشہور ہیں تو انہوں نے اپنی جو ہے ان کی جو شائری میں مسنوی تھی ان کی وہ بوستان کی صورت میں تھی ایک کتاب اور نصری کتابوں میں جو ہے گلستان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر عدبِ آلیہ میں شمار کی جاتی ہے عدبِ آلیہ سے مراد ہے کہ مطلب عالیہ قسم کے عدب میں یا مایاری اور مستند عدب جو ہے اس میں یہ کتاب شمار کی جاتی ہے اور دنیا میں پائے جانے والی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں یعنی جو گلستان ان کی کتاب تھی اس کے بڑی بڑی زبانوں میں جو ہے وہ ترجمے ہو چکے ہیں حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اقوال درجزیل ہیں حکمت و دانش کا مطلب ہوتا ہے حکمت و دانائی یعنی حکمت و دانائی سے بھرپور جو کچھ باتیں ہیں وہ آپ کے سبق میں دیئے گئے ہیں تو جو نمبر ایک ہے اس کو میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کہ دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے یعنی اللہ تعالی نے انسان کو جو مال دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں آرام و سکون کے لیے استعمال کریں نہ کہ ہم اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس کام پر لگا دیں کہ ہم مال جمع کرتے رہیں دوسرا کال سنیے اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا یعنی اگر انسان کو اللہ تعالی نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی لوگوں پر احسان کریں اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دیئے ہم ان نعمتوں کو تقسیم کریں بانٹیں اور لوگوں کو بھی دیں بلکل جس طرح اللہ تعالی اپنے بندوں میں یہ ساری چیزیں تقسیم کرتا ہے یعنی ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر اللہ جیسی جو خصوصیات ہیں وہ پیدا کریں جیسے اللہ تعالی دینے والا ہے اللہ تعالی رحمان ہے رحیم ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی یہی صفات آئیں اچھا نمبر تھری ہے اس کے بعد کہ دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا ابھی شیخ سادی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے یعنی اس کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک تو وہ شخص جس نے مال تو کمایا مگر اسے کھایا نہیں مطلب اسے صرف جمع کرتا رہا اور خرچ نہیں کیا اور دوسرا اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس نے علم تو خاصل کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا وہ علم والا تو بن گیا لیکن اس کو اس علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی اس کے بعد نمبر چار ہے کہ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل لوگ تو اسے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا اب یہ بے عمل عالم یعنی ایسا عالم ایسا علم والا انسان جو بے عمل ہو جس کا عمل جو ہے وہ اس کے علم کے مطابق نہ ہو تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی اندھے کے ہاتھ میں مشل پکڑا دی جائے اندھا تو ویسے نہیں دیکھ سکتا تو اس کو تو مشل کا چراہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی لوگ تو اسے فائدہ اٹھا لیں گے وہ جو عالم ہے وہ دوسروں کو تو علم دے دے گا لیکن وہ خود اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے گا اس کے بعد نمبر پانچ ہے دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے دشمن کے ساتھ بلا وجہ نرم ہوتے جانا اسے دلہر بنا دیتا ہے یعنی یہ تو ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ دوسروں کو معاف کریں نرمی کا روئیہ اختیار کریں لیکن اگر دشمن جو ہے وہ زیادہ سر پر چڑ جائے تو اس کے ساتھ پھر نرمی کرنا جو ہے فائدہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا بلکہ وہ دشمن جو ہے وہ دلیر بنتا چلا جائے گا اس کے بعد نمبر چھے ہے وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے یعنی ایسا دشمن جو بظاہر دوست بن کر آپ سے ملے وہ جب ہمیں تکلیف پہنچائے گا تو اس کا زخم زیادہ گہرا ہوگا نمبر ساتھ ہے دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہے ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو یعنی جب بھی ہم کوئی بات کریں تو ہمیں بہت الیرٹ رہنا ہوگا ہوشیار رہنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کان لگا کر ہماری باتیں سن رہا ہو اور باتیں سننے کے بعد وہ ہمیں نقصان پہنچا دے نمبر آٹھ ہے اگرچہ ماف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ یعنی اگر کوئی شخص بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے اس کو ماف کر دینا تو اچھی بات ہے کہ ماف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے لیکن کوئی ایسا شخص جو لوگوں کو ستائے تنگ کرے اس کے زخم پر یعنی اسے مت تسلی دو اس کو ماف مت کرو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی اس مافی سے وہ زیادہ نڈر ہوتا چلا جائے اس کے بعد نمبر نو ہے بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مسئیبت میں پھنسا رہتا ہے عادت بدلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور جب بری عادت والا انسان ہوتا ہے وہ اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مسئیبت میں پھنسا رہتا ہے نمبر دس ہے بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا اس کال کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کے جس کو آپ سمجھا رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کا اثر بھی لے گا یعنی اگر وہ کسی کھیل تماشے میں مصروف ہے یا کسی اور ایکٹیویٹی میں مصروف ہے تو آپ اس کو نصیحت کرنا شروع کر دیں تو وہ کبھی آپ کی بات کو نہیں سمجھے گا آپ نے موقع محل دیکھ کر بات کرنی ہے کیونکہ اگر آپ بے فائدہ بات کریں گے تو وہ اسے آپ کی قدر کم ہوگی اس کے بعد ہے نمبر گیارہ دس آدمی ایک دسترخان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر دو کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے مطلب دس جو سلچے ہوئے آدمی ہیں وہ ایک دسترخان پر اچھے طریقے کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں لیکن دو کتے وہ ایک نا پاک اور نا جو حرام چیز ہوتی ہے اس کو بھی مل کر نہیں کھا سکتے ان کے لئے مشکل ہوتا ہے اسے تقسیم کرنا اس کے بعد ہے نمبر پارہ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے کیونکہ جب اس پر مسئبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا یعنی اس میں شیخ سادی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے لوگوں کو پریشان کرتا ہے دکھ دیتا ہے کیونکہ جب اس پر خود کبھی مسئبت پڑے گی اور ایسا تو ہوتا ہے کہ انسان پر کسی نہ کسی وقت کوئی تکلیف کوئی مسئبت آ ہی جاتی ہے تو اس وقت کوئی ایسے انسان کا پھر ساتھ نہیں دے گا نمبر تیرہ ہے جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی یعنی صحبت ہمارا ساتھ ہماری دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ جو کوئی بری صحبت میں بیٹھے گا برے دوست ہوں گے برے لوگ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے اس کی سوچ کبھی اچھی نہیں ہو سکتی اس کے بعد نمبر چودہ ہے کہ حاسد کے لئے بددعا کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے حاسد کہتے ہیں بدخواہ کو برا چاہنے والے کو حسد کرنے والے کو تو شیخ سادی کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لئے بددعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے اس کے بعد نمبر پندرہ ہے کتہ دنیا کی زلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس کتہ ناشکر انسان سے بہتر ہے شیخ صادی نے اس کال میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ کتہ اگرچہ دنیا کی زلیل ترین ہستی ہے ہر کوئی اس کو دھتکارتا ہے لیکن جو حق شناس کتہ ہوتا ہے جو سچ کو حق کو پہچاننے والا کتہ ہوتا ہے وہ ایک ناشکر انسان سے بہتر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہو لیکن اس کے باوجود وہ ناشکری کرتا ہو تو ایسے ناشکر انسان سے حق شناس کتہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آپ نے اس کی ریڈنگ کو سن لیا ہے اب اس کا جو خلاصہ ہے اس کے اہم نقاط میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آپ اس کے خلاصے کو کس طرح سے لکھیں گے تو آپ دیکھئے کہ شیخ صادی کا اصل نام سب سے پہلے آپ لکھیں گی شیخ صادی کا اصل نام شرف الدین تھا ان کا لکب حکیم مشرق تھا اور انہیں معلم اخلاق بھی کہا جاتا تھا ان کی پیدائش ایران کے شہر شیراز میں ہوئی انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ سیرو سیاحت کرتے ہوئے گزارا ان کی مشہور کتابوں کے نام گلستان اور بوستان ہے اور ان کی جو کتاب تھی گلستان اس کا جو نصر کی کتاب تھی اس کا شمار عدبِ آلیہ میں ہوتا ہے ان کی کتابوں کے تراجم تمام بڑی زبانوں میں ہو چکے ہیں حکمت و دانش سے بھرپور جو ان کے اقوال ہے وہ آپ اس کے بعد آخر میں جو ان کے پندرہ اقوال دی ہوئے ہیں اس کو آپ صراح مختصر کر کے جو ہے وہ آخر میں ان کے اقوال کو لکھ دیں گے سکس لاس ریڈنگ اور خلاصے کے بعد ہم آتے ہیں اب الفاظ معنی کی طرف تو الفاظ جو ہیں میں نے لکھتی ہوں جو مشکل الفاظ آپ کے سبق میں تھے ان کے میں معنی آپ کے سامنے لکھتی ہوں وہ اسطان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ سادی کی شاعری کی کتاب ہے شیخ سادی کی شاعری کی کتاب اور گلستان جو تھی وہ ان کی نصر کی کتاب تھی دانشو حکمت کا مطلب ہے دانائی کی باتیں دانائی کی باتیں اور دسترخوان وہ کپڑا جس پر کھانا چنتے ہیں مردار مرا ہوا صحبت تھمراہی سات بیس کا مطلب ہو سکتا ہے اور حاسد بدخوا برا چاہنے والا حسد کرنے والا آپ چاہیں تو ایک ہی میننگ لکھنے چاہیں تو آپ دوسرا میننگ بھی لکھ سکتی ہیں طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا حکیم مشرق مشرق کا دانا مشرق کا دانا یعنی اقل مند عدبِ آلیہ کا مطلب ہے عالی عدب عالی عدب عدب یعنی مستند عدب مایاری عدب اور مشل کا مطلب ہوتا ہے چراخ روشنی بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو دونوں مطلب لکھ لیں ستانہ کا مطلب ہوتا ہے تنگ کرنا حق شناس حق کو پہچاننے والا حق کو پہچاننے والا نظر ہوتی ہے عام عبارت مصنوی یہ نظم کی ایک قسم ہے اور شیر بنانا دلیر بنانا الفاظ مانے میں آپ کے سامنے ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ دیوتی ہوں بوستان شائری کی کتاب ہے شیخ سادی کی شائری کی کتاب گلستان ان کی جو شیخ سادی کی نصر کی کتاب ہے دانشو حکمت کا مطلب ہے دانائی کی باتیں دسترخوان وہ کپڑا جس پر کھانا چنتے ہیں مردار کا مطلب ہے مرہ ہوا صحبت ہمراہی یا سات حاسد کا مطلب ہے بدخوا طویل طویل کا مطلب ہے لمبا حکیم مشرق مشرق کا دانا عدبِ آلیہ اس کا مطلب ہے آلہ عدب یا مستنید یا مایاری عدب مشل مشل کا مطلب ہے چراہ آپ روشنی بھی لکھ سکتے ہیں ستانہ ستانہ کا مطلب ہے تنگ کرنا پریشان کرنا حق شناس حق کو پہچاننے والا اور حق کا مطلب ہوتا ہے سچ سچ کو پہچاننے والا نصر نصر کہتے ہیں ایک عام عبارت کو مسنوی مسنوی نظم کی ایک قسم ہے اور شیر بنانا کا مطلب ہے دلیر بنانا تو سکس لاس بچے آپ لوگوں نے جو ہے آج ہمارا جو لیسن تھا شیخ صادی کے اقوال اس کو سنا بہت دلچسپ سبق تھا امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا تو اب آپ کے لیے یہی ہے جو آپ کا ہوم ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے خلاصے کے جو اہم نکات میں نے آپ کو بورٹ پر لکھے دیئے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے الفاظ مانی اپنی کاپی پر نوٹ کر لینے ہے اور اس سے پہلے جو سب سے پہلے آپ کام کیا کرتی ہیں کہ اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے مارچ لینڈ ڈراؤ کرنی ہے بلکل بہت اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے سارے کام کو جائے وہ کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس بڑے اچھے سے نوٹس جائیں وہ آ جائیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ